اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماوات اپنی مقدسترین کتاب کلام اللہ مجید کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہِ آلِ عمران کی تیتیسویں آئے کریمہ کے ذریعے سے اور اس کو حوالہ دیتے ہوئے کہ بے شک ہم نے آدم کو چنا ہم نے نوح علیہ السلام کو چنا ہم نے خانوادِ ابراہیم کو چنا خانوادِ آلِ عمران کو چنا نگاہِ خلاقِ کائنات میں انتخاب جب کیا گیا تو قدرت نے بہت دنیا میں انسانوں میں سے افضل ترین انسان کا انتخاب کر کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم جیسی شخصیت کو منتخب کر کے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم کو بھیجا صاحبِ علم بنا کر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا چونکہ نوح سے بہتر کوئی ایسا بشڑ نہیں تھا نگاہِ خلاقِ کائنات میں تو اللہ نے نوح کا انتخاب کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس روح زمین پر ان کو حادی رہنمائی اور نبی برحق بنا کر بھیجا گیا آج ہم جس سلسلے سے گفتگو اور جس سلسلے سے سامین کے نظر یہ واقع کریں گے کہ وہ امام جس کو امام محمد تقی علیہ السلام کے نام نامی سے جانا جاتا ہے اور یہ سلسلے امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے جانب سے عطا کرتا ایک ایسا منصب ہے جو اللہ اپنے خاص و خاص بندوں کو مرحمت فرماتا ہے یہاں تک کہ اللہ لوگوں کو رسول بنا دیتا ہے لوگوں کو نبوت جیسا عہدہ عطا فرما دیتا ہے مگر بعض نبی عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ سے یہ تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا پروردگار تو ہمیں لوگوں کا امام بھی بنا سکتا ہے جبکہ خلاق کائنات مالک ارز و سماوات اپنے بیان میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے لا یانالو احد الظالمین کہ عہدہ امامت یہ ظالمین تک ہرگر ہزرگز نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ امامت کو حاصل کرنے کے لیے ظالم کو اللہ منتخب نہیں کر سکتا ہے ظالم کا لا انتخاب نہیں کر سکتا ہے امام وہی بنے گا جو وقت کا صابر ہوگا امام وہی ہوگا کہ جو ہر طرح کے ظلم عوام کے اپنے دشمنوں کے سہتا ہوا نظر آئے گا اسی سلسلے سے امام محمد تقی علیہ السلام کی وہ عالی صفات ہے کہ جو اللہ ان کے بارے میں منتخب کردہ اماموں میں سے ایک امام کا تذکرہ آج ہم اس زاویے سے کرنا مقصود سمجھیں گے اور ان کی سیرت پر روشنی لالنا مقصود سمجھیں گے جو اللہ کا ارادہ ہے آپ کی پاک و پاکیزہ ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی ولادت با سعادت دس رجب المرجب سن ایک سو پچانوے ہجری قمری بمطابق آٹھ سو گیارہ اسوی کو بروز جمع واقع ہوئی ہے اور آپ کی شہادت انتیزی قادہ سن دو سو بیس ہجری کو واقع ہوئی آپ کے والد بزرگوار امام رزا علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ خیزران اور سوی کا خاتون قرار دیا جاتا ہے آپ نے اس سادگی سے اور اس دیانہ داری سے زندگی گزاری ہے کہ دیکھنے والوں نے آپ کے علم کا کلمہ پڑھا آپ کے صبر کا کلمہ پڑھا آپ کے موجزات تاریخ انسانیت میں بہت زیادہ ملتے ہیں اور تواریخ کے کتابوں میں بھی آپ کے موجزات تحریر کیے گئے ہیں اور روز روشن کی طرح سے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں اور نظر آتے ہیں جس طریقے سے محمد بن طلحہ کا بیان ہے کہ امام رزا علیہ السلام کے ایک سال انتقال اور شہید ہو جانے کے بعد بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا وقت آیا اور ایک ایسا زمانہ بھی واقع ہوا کہ جب آپ کے فرزند ارجمن امام محمد طقی علیہ السلام مدینے سے بغداد آئے ہیں بغداد کی گلی میں آپ کڑے ہوئے ہیں آپ کے عمرہ بہت سے بچے ہیں جو آپ کی موجودگی سے استفادہ حاصل فرما رہے ہیں اسی اسنہ میں بچوں نے دیکھا کہ وادشاہ وقت کی سواری معمون کی آ رہی ہے سارے بچے وہاں سے فرار اختیار کر گئے مگر امامت بچپنے کے عالم میں جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سنو سال غالباً گیارہ برس کا تھا آپ مہی پر کھڑے رہے آپ نے فرار اختیار نہیں کیا بادشاہ وقت کی سواری نزدیک آئی اور آنے کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ صاحب زادے جب سب بچے فرار اختیار کر گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے تو ایک جملہ امام نے کمسنی کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ میں ان بھاگنے والوں کے نصروں میں اسے نہیں ہوں کہ جو فرار اختیار کر جائیں میں غیر فرار کا فرزند ارجمن ہوں اور بادشاہ وقت میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بھاگتا وہ انسان ہے جس نے کوئی خطا غلطی کی ہو میری کوئی خطا نہیں ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے پھر میں یہاں سے ہٹتا اس لیے کہ تمہارے جانے کے لیے راستہ تنگ ہوتا مگر تمہارے جانے کے لیے بھی راستہ تنگ نہیں ہے میرے خیال میں میں گمان کرتا ہوں کہ تم بغیر کسی خطا کے کسی کو سزا نہیں دے سکتے کسی پر عذاب نازل نہیں کر سکتے کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے تو وہ چیز میں گمان کرتا ہوں کہ شاید تمہارے اندر نہیں ہو یہ کلمات سونے باشاہ وقت کی سواری آگے بڑھی اور جب میں سوش کیا کہ یہ شاید کوئی معمولی بچہ نہیں ہے آگے بڑھا بڑھنے کے بعد اپنے دربار میں گیا دربار میں جانے کے بعد جب واپسی میں آتا ہے اپنے باز جو شکاری باز ہیں جن کے ذریعے سے وہ شکار کیا کرتا تھا اس نے چھوڑے فضاء میں بلند ہوئے باز اور فضاء میں بلند ہونے کے بعد فضاء ہوا کے ذریعے سے بادلوں کو جب چیرتی ہوئے پہنچی تو بادلوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہاں موجود جب ان بازوں نے پائیں تو اپنی منقار کے ذریعے سے ان کا شکار کیا اور اسی بازشاہ کے سامنے لاکر وہ باز اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بادشاہ وقت معمون رشید ان شکار کردہ مچھلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آ جاتا ہے اسی بغداد کی گلی سے پھر جب یہ معمون رشید واپس لوڑتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ وہی بچے ہیں وہی سافزادے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بادشاہ وقت کے وجود سے اور اس کی سواری کو دے کر سارے بچے فرارتیار کر گئے لیکن یہ وقت کا امام کمسنی کے عالم میں وہی کھڑا ہوا ہے نہیں بھاگ رہے ہیں نزدیک سواری ہوئی اور سواری جیسے نزدیک ہوئی بادشاہ وقت نے سوال کیا سافزادے اچھا یہ بتلاو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہنے کو امام علی مقام یہ بیان فرما سکتے تھے کہ بادشاہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے مگر امام نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ سلاتین نبوت و رسالت کے فرزندوں سے امتحان لیتے ہیں اور شکار کی غرض و غائت سے اپنے باز کو فضاؤں میں اڑا دیتے ہیں اور فضا بادلوں کو جیسے اڑا کر لے جاتی ہے اس کے ذریعے سے مچھلیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا باز شکار کر کے لاتے ہیں اور بادشاہ وقت اپنے ہاتھ میں اس کو چھپا کر ہم اہل بیت نبوت کا امتحان لیتا ہے بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمن امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اپنے دربار میں لیا خواہی جتائیس نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس فرزند کا اس صاحب زادے کا اگر اپنی بیٹی ملفزنل سے کروں اب بازیوں نے احتجاج کیا درباریوں نے احتجاج کیا وزرہ نے احتجاج کیا کہ تمہارے خاندان میں ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین جوان موجود ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بیٹی جو حسین و جمیل ہے ملفز اس کا عقد ان کے ساتھ کر لیں مگر ایک شہ جو اس بازشاہ کے نظر میں امامت کے سلسلے میں محفوظ ہوئی جو اس کے ذہن میں ہو جاگر ہوئی وہ یہ تھی کہ اس جیسا کوئی صاحب علم و کمال اور فضل رکھنے والا نہیں ہے الغرض وہ واقعہ بھی در پیش آیا کہ جب آشاہ وقت نے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا عقد اس سے نہ کروں تو بلاؤ اپنے دور کے تمام ان علماء کو ان افازل کو ان عدابہ کو ان بڑے بڑے مولوی عذرات کو کہ جو اس بچے کا مقابلہ کریں دربار سجایا گیا وقت کا جو اس وقت سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا یحیاء ابن اقسم اس کو بلائیا گیا اور دربار میں جب اس کو بلائیا گیا یہاں پر امام ہیں کمسنی کا عالم ہے مگر میں یہی کہوں گا کہ امام کمسن ہو یا امام بزرگ ہو یقین جانئے امام امام ہی ہوتا ہے کمسنی میں بھی امام امام ہی قرار دیا جائے گا جوانی میں بھی امام امام ہی قرار دیا جائے گا جبکہ امامت کو کوئی ضعیفی یا بڑھاپن نہیں آتا ہے اس وقت جب وزراء اور دربار میں مامون میں یہ بحث مباعثہ ہوا اور یہ بات رکھی گئی کہ کون ہے جو ان کا علم میں مقابلہ کرے گا سب سے بڑا اس وقت کا عالم یحیاء ابن اقسم کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد امامت کو بھی بٹھایا گیا دربار میں مگر ایک انداز تھا امام علیہ السلام کے بیٹھنے کا مامون نے چاہا کہ اپنے تخت پر امام کو بٹھائے مگر امام نے کہا کہ ہم تخت پر نہیں ممبر پر بیٹھیں گے اور کیونہ ممبر پر بیٹھتے چونکہ وارث ممبر آپ تھے آپ کے لیے ممبر وہاں سجایا گیا آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے دوسری جانب دیکھا کہ یہایہ ابن اقسم بیٹھا ہوا ہے اور اسی اسنا میں وزارہ دربار بھرا ہوا ہے سجا ہوا ہے سوال یہایہ ابن اقسم نے مامون رشید سے کیا کہ کیا سوال ہم کریں ان سے یا یہ ہم سے پہلے سوال کریں گے سب سے پہلے پہل مامون رشید نے جواب دیتے ہوئے یہایہ ابن اقسم سے یہ کہا کہ تمہیں اول تو عدب محفل نہیں آتا جبکہ بحث و مباعثہ سوال و جواب امام سے کرنا ہے یہ سوال تمہیں امام سے کرنا چاہیے تھا نہ کہ مجھ سے کرنا چاہیے تھا بالغرض یایہ ابن اقسم شربسار ہوا پشمان ہوا اور پھر امام کی طرح مخاطب ہو کر کہا کہ ساہبزادے آپ سوال کریں گے یا ہم سوال کریں گے امام نے کہا سوال آپ کرو جواب ہم مرحمت فرمائیں گے یا یا ابن اقسم نے اپنے اعتبار سے امام حج کے مسائل سے کیا واقفیت رکھتے ہوں گے اس نے اسی سلسلے سے امام علی مقام سے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ سوال کرنا تھا امام علی مقام نے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے برجستہ کہا یا یا تیرا سوال ہی محمل ہے تیرا سوال ہی نامکمل ہے تیرا سوال ہی ناقص ہے یہ جیسے سننا تھا پریشان ہوا یا آیا ابن اقسم کہا میرا سوال کیسے ناقص اور محمل ہے نامکمل کیسے ہے امام علی مقام نے کہا کہ تیرے سوال کے بائیس طریقے ہیں کہ جو کرنے چاہیئے تھے مگر تو انہیں ایک ہی سوال کیا ہے تیرے سوال کرنے کے اس سوال میں بائیس طریقے ہیں تو انہیں سوال کیا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو تجھے سوال یہ کرنا چاہیئے تھا بائیس طریقے بائیس شکلے اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ شکار کرنے والا آیا مرد تھا یا عورت شکار دن میں کیا گیا تھا یا رات میں شکار کرنے والا بالق تھا یا نابال امام آل مقام اپنے اس بہر سمندر علوم کے ذریعے سے درباریوں کو بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم آل محمد کے اندر جو علم ہوتا ہے ہمارا اپنا حاصل کردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ الہی اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے زمانے والے دنیا میں آکر علوم حاصل کرتے ہیں مگر ہم علوم کے دریا بہانے کے لئے اللہ ہمیں بھیجتا ہے اسی طریقے سے امام آل مقام اس دربار میں اس معمون کے بھرے دربار میں بزارہ کے سامنے یا یا ابن اقسم کو یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت بالک تھا یا نابالک شکار رات میں کیا گیا یا دن میں کیا گیا شکار پہلی بار کیا گیا یا مکرر کیا گیا شکار کرنے والا اپنے آقا کا کسی کا غلام تھا یا آزاد تھا جیسے یہ سوال پر سوال امام علی مقام نے پیش فرمائے سارا دربار حیرت سے امام علی مقام کو دیکھتا رہا پھر تمام تر انہی سوالات کے جوابات امام علی مقام علیہ السلام نے مرحمت فرمائے پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب معمون نے کہا کہ اب اجازت دو کہ خود یہ امام تم سے سوال کریں تو امام علی مقام امام محمد تقی علیہ السلام علیہ السلام علی جواد نے کہا کہ اجازت ہے کہ ہم بھی تم سے کوئی سوال کریں یحییٰ ابن اقسم نے شرمندگی کے عالم میں کہا کہ بے شک آپ سوال کر سکتے ہیں ہم سے جواب نہیں آئے گا تو آپ ہی مرحمت فرما دیں تو میں تو یہاں پر یہی کہوں گا کہ یحییٰ ابن اقسم تم کیا جواب مرحمت کر دوں گے یہ تو اس جد امجد کے پوتے ہیں جن کے بڑے بڑوں نے ان سے سوال کیا اور وہ تھک کر جب لا جواب ہو جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ سوال کے جواب دینے کے لیے آل محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں تک کے بڑے بڑوں نے اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے یہ اس علی علیہ سلام کے پوتے ہیں اس امام رضا کے فرزند ارجمن امام محمد تقی علیہ سلام ہیں کہ جو علم لدنی کے وارث ہیں کہ جو علوم اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان کو زمانے والوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے امام علی مقام کی زندگی نو ورس کی ہے آپ حج کے موقع پر ہیں پہنچے ہوئے ہیں وہا جاتے ہیں حج ویعت اللہ اور پھر زمانہ ہے کہ جو شیعوں کا زمانہ شیعہ افراد ہیں کہ جو اس بات کے مطمئنی ہیں کہ اب امام رزا علی صلی وفات کے بعد ان کے شہادت کے بعد ان کا جانشین کون ہے ان کے بعد ہمارا امام کون ہے اس غرض سے بھی بہت سے افراد حج میں پہنچے ہوئے تھے ایک جگہ مقرر کی گئی وہاں پر عبداللہ ابن موسی الرزا علیہ صلی وآلہ جو امام محمد تقی علیہ صلی وآلہ کے چچا ہیں وہاں پر موجود تھے تمام شیعہ افراد وہاں پر ان کی نسست میں شامل ہوئے اور آپ کو سلام کیا آپ سے سوالات کرنے آپ سے سوالات پر سوالات کرتے چلے جا رہے تھے اسی اسنا میں کم سنی کے عالم میں نو ورس کا سن و سال امام محمد تقی علیہ صلی وآلہ تھا کہ آپ آئے جیسے آپ اس نشست میں بیٹھے تو تعظیماً آپ کے چچا عبداللہ ابن موسی علیہ صلی وآلہ بلند ہوئے جب وہ بلند ہوئے تو دیگر افراد بھی جو مہا پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آپ کی تعظیم میں بلند ہوئے آپ کے چچا عبداللہ ابن موسی علیہ صلی علیہ آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور مہا پر بٹھایا اسی اسنہ میں اسی نشست میں کسی سوال کرنے والے کسی جانور سے فیل بد انجام دے تو اس کی سزا کیا ہے یہ جیسے سوال سنا عبداللہ ابن موسی نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دہینہ ہاتھ کار دیا جائے اس کو کوڑے لگائے جائیں یہ جیسے جواب امام علی مقام نے سنا فورا تیش کے علم میں اور غصے کی اور کہا کہ چچا جس سوال کا جواب نہیں آنا چاہیے اپنی جانب سے بیان نہیں کرنا چاہیے بس فورا خاموش ہوئے اور خاموش ہونے کے بعد کہا کہ اے امام آپ ہی بتلائیے آپ کے پیدر بزرگوار نے یہی تو جواب مرحمت فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ میرے پیدر بزرگوار نے یہ جواب نہیں دیا تھا بلکہ سوال کرنے والے نے سوال اس طرح سے کیا تھا کہ مولا یہ بتلائیے کہ کوئی انسان کسی خاتون سے جو مردہ خاتون ہو اس سے زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے تو میرے پیدر بزرگوار امام رضا نے یہ بیان فرمایا تھا کہ چونکہ اس نے ایک مردہ خاتون سے زنا کیا ہے نبش قبر کیا تھا قبر کو کھود اس کے دانے ہاتھ کو کٹا جائے اور پھر یہ فیل بد کا مرتقب ہوا تھا اس لئے اس کو کھوڑے برسائے جائے جیسے ہی یہ سوال کا جواب امام علی مقام کی زبان آپ کے والد بزرگوار کا یہی جواب تھا مجھے سوال کے جواب میں کچھ غلطی ہو گئی ہے اب اس عالم جرسے ہی مجمع نے دیکھا وہاں پر تاریخ گواہ تاریخ کہتی ہے کہ اسی ایک نشست میں حج کے موقع پر تیس ہزار امام علی مقام سے سوالات کیے گئے اور امام آپ کا یہ واقعہ آپ کی یہ زندگی رہتی دنیا تک ہدایت رہے گی اور لوگ اس پر اگر چلیں گے تو کامیاب سمجھے جائیں گے ان کی زندگی بھی کامیاب سمجھی جائے گی اور یقین جانئے ان مسائل کو حل کرنے کے علاوہ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے اقوال ہیں جو آپ نے پیش فرمائے تاکہ زمانے والے ان اقوال پر چل کر ان پر عمل کر اپنی زندگی کو اچھا بنائیں استوار کریں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ کیسے گوارہ کر لیتا ہے کہ اس کا تو عدب و احترام کیا جائے مگر وہ دوسروں کا عدب و احترام نہ کریں تو امام نے فرمایا آپ دوسروں کا عدب و احترام کریں تاکہ آپ کا عدب و احترام کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا آپ جب دوسروں کا خیال کریں گے تو دوسرے آپ کا خیال کریں گے اسی طرح سے کہا آپ نے بہتر ہے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے اللہ سے زیادہ طلب کرو اللہ سے مانگو مگر لوگوں سے نزدیک ہونے کے لیے لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے لوگوں سے طلب نہیں کرنا چاہیے آپ کے اقوال زمانے والوں کے لیے راہ ہدایت ہیں مشل ہدایت ہیں ان پر چل کر ایک اچھی زندگی استوار کرنی چاہیے وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مشن کے تحت معتسم باللہ کے ذریعے سے اور اس بغیرت کے ذریعے سے امام کو زہر دے دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے مگر اس میں بھی ایک بہت بڑی سازش سامنے در پردہ نظر آتی ہے جیسے گزشتہ تواریخ میں یہ ہوتا چلا آیا کہ معصومین کے یہاں کچھ ازواج ایسی تھی جو ان کو عذیت دیا کرتی تھی جن سے رسول بھی قبیدہ خاطر ہوا کرتے تھے اور رسول کی زندگی اس طریقے سے انہوں نے جیران کر رکھی تھی کہ طرح طرح سے عذیت رسول کو برداشت کرنی پڑتی تھی آگے زمانہ بڑھا رسول کی وفات کے بعد آپ کے نواز اور زہر دینے والا کوئی اور نہیں تھا اس سے بڑھ کر امامت کی اور کیا غربت ہو سکتی ہے کہ زہر دینے والا خود ان کا گھر کا فرد ان کی زوجہ ہی ہو جودہ بنت اشاز اس نے امام علی مقام امام حسن مجتبہ علیہ سلات السلام سبت حقبر کو زہر سے شہید کیا روزت سے تھے جب کوئی افتار کرتا ہے تو اس سے معلوم کیجئے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے امام نے اس کانسے کے ذریعے سے دو گھونٹ نوش فرمائے مگر ویسے ہی کانسہ زمین پر رکھ دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تیری مراد پوری ہو چکی جو روزے کے عالم میں ہو جو روزے کی کیفیت میں ہو تو آپ اندازہ لگائیے جب وہ زہر کو نوش کرے گا تو اس کے جگر سے ٹکڑے کٹ کر کے تشت میں نہیں آئیں تو اور پھر کیا آئے گا اسی طریقے سے تاریخ آنگے بڑھتی ہے تاریخ نے یہی بھی دیکھا کہ یہی وقت کا بادشا جس کو معمول رشید کے نام سے جانا جاتا تھا اسی ہی کی بیٹی ام الفضل نے ترکیب سے امام کو زہر دیا ہے جبکہ سامنے موت سم بلنا بھی ہے اس نے زہر دیا امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے امام محمد تقیع الجوان دنیا مرم مدفن ہیں وہاں آپ کا مزار مقدس ہے لوگ آشقان اہل بیت علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں زمانے نے دیکھا کہ جیسے آپ کا جنازہ بغداد میں بلند ہوا چہانے والوں کا جنب غفیر تھا اس قدر کا مجمع تھا کہ چہانے والے تحد نظر آگے تک نظر آتے چلے جا رہے تھے وقت وہ بھی آیا کہ چہانے والوں نے دیکھا کہ امام محمد تقی الجواد کے فرزن ارجمن امام علی نقی علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کو غسل و قفن دینے کے لیے موجود ہیں حاضر ہیں جنازے میں شریعت ہیں مگر آپ کی آنکھوں سے آسون نہیں رک رہے ہیں کسی چانے والے نے بڑھ کر امام علی مقام سے سوال کیا مولا آپ تو سابر ہیں آپ سابر ہیں ایک جملہ امام نے محرمت فرمایا کہ چانے والے تم نے صحیح کہا ہم سابر ہیں مگر میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا میرے نگاہ وہ منظر دیکھ رہی ہیں میں اس واقع پر گریہ کر رہا ہوں کہ میرا جد امجد حسین سرزمین کربلا پر تین دن کا بے گور و کفن اسی طرح سے پڑا رہا کوئی اس کے جنازے کو دفنان والا نہیں تھا سیعلم اللسینا ظلم ایام قلب یا قلب ایام